ہمارے جو نئے نسل کے لوگ ہیں کہ ہمارے سارے چیزیں بھول چکے ہیں تو میں نے اسی وجہ سے یہ سارے چیزیں مختلف جگہوں سے کچھ قیمت پر کچھ ساتھیوں نے مجھے دیا ہے کچھ بہت دور دور سے یہ جمع کر کے میں نے یہاں لیا میرے نام آجیب دلہادی بنگوزی اصل بنیادی مسلم کے رہنے والا ہو پھر سب سے پہلے تو میں نے اس کا ایک ماحول بنایا بھائی ہمارے آباوزی ابدادہ پردادہ وغیرہ کس طرح رہتے چیزیں خیمے لاتے بہت مشکل سے مختلف جگہوں سے دون دون کن چیزوں کو میں نے لاتے یہاں لگایا دوست آگے یہاں دیکھ لیا بھائی یار ایک تو پرانا چیز ہمارے پاس بھی رکھا ہوا ہے ان کو بچے بے سی زائے کریں گے اب دلہادی آپ کے پاس یہ چیز جو سمجھ لو کہ زندہ ہے یہ دبا ہے یہ ساتھی نے اس کو جوانا ہے لے باترک کے ہوئے یہ ایک سو اسی سال پرانا ہے یہ ہم اس کو بروی میں کہتے ہیں دبا یہ اونٹ کی کال سے بنا ہوئے بھوڑا ساتھ میں تو اس نے کہا یہ میری دادی کی بنیری ہے اس کی ہاتھ کے اس میں جوڑ بھی نہیں ہے پیوند بھی نہیں ہے ابھی بھی اس سے خوشبو آتا ہے اس میں دیسی گی ڈالتے تھے ان کے بقول کہ اس کو چھوہ جو ہے نہیں کہا سکتا ہے اب یہاں الحمدللہ ساتھی بھی بہت سے آتے ہیں تو وہ سارے یہاں پہ آتے ہیں پکنک اپنا مناتے ہیں یہاں کے بیٹھتے ہیں ان کو ایک عجیب سو پرانا یاد دازہ ہو جاتے ہیں سب کا تو اس میرا بھی ایک شک پورا ہو جاتے ہیں